بیوی آپ کی خراب ہے تو آپ آرام سے اس کو چھوڑنے معاشرے میں ظلیل کرنے کی کوشش نہ کریں حضرت عوائمر عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی کے پاس آئے یا رسول اللہ میری بیوی نے زنا کیا ہے آپ غزبناک ہو گئے فرمایا گواہ نہیں ہے تمہاری پشتے کوڑے لگیں گے اور اپنے چہرے کو پھیر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرازی کا اظہار کیا علامہ نبی نے لکھا اس طرز عمل میں نبی نے بتا دیا کہ نبی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ آپ اپنی بیوی کو دیکھا ہے تو مجھے آکے کیوں بتا رہے ہو حالانکہ نبی تو مربی تھے روحانی باق تھے روحانی باق کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی کہ اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں آپ آکے بھولو بھائی بتائیں کہ یہ ایسی ہے علامہ نبی نے لکھا ہے اس کے تحت کہ اس صورت میں نبی نے طرز عمل نے بتا دیا بھائی آپ نے دیکھا ہے طلاق دیکھے بھوڑو بھائی چپ کیسے اس کے راز کو فاش نہ کرو فارح کر دو بھائی نہیں لوگ پوچھیں کیا مسئلہ بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی آپس میں ختم بھائی نہیں بن رہی تھی کیونکہ اگر اس سے برائی ہوئی ہے تو توبہ کا آپشن بھی ہے کہ نہیں ہے یہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا بھائی آپ کو اعتماد ختم ہو گیا عورت کو بٹھائے بولے بھائی دیکھو میں نے یہ دیکھا ہے اب میں تم پہ الزام تم مل پہ الزام اس سے بہتر ہے کہ ہم کیا کر لیں کنارکشی اختیار کر لیں اس طرح خواتین اپنے شوہر پہ جو الزام لگاتی ہیں زینہ کر رہے فلانہ کر رہے میں کہا تو بھائی دیکھو کر رہا ہے برا کر رہا ہے مشورے کے لئے آپ نے فون کی ہے میں نام نہیں بتانے دیتا ہوں ان کو اپنے شوہر کا نام مجھے میرے سامنے راز نافاش ہو بسی کا ہاں کوئی بہت بڑا فسادی ہو معاشرے میں کچھ اس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مذہبی رہنمہ بن کے لوگوں کو اللو بنا رہے ہوتے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر ان کا فساد ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے وہ تو پھر داڑھی رکھے ان کے تو داڑھییں انہوں نے جالی رکھی بھی ہوتی ہیں نا وہ تو معاشرے میں باقاعدہ ہی فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا فسادی ہو تو ایک مشہور فسادی ہو ایک الگ چیز ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ نے اپنے شوہر کو اگر اس کنڈیشن میں دیکھا ہے یا تو برداشت کرو یا اس سے طلاقہ بولو بھائی مطالبہ اس کو سیدھا تو کرنا بڑا مشکل ہے یا تو پھٹا کرو تین ہی آپشن ہے